بڑی اچھے انداز میں ناتے نبی پیش کی اور آپ حضرات نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کلام کو آپ نے سمات فرمایا اب آئیے دوستو ہم اپنے اصل مقصد کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ واز و نصیحت ہے واز و نصیحت کے لیے ہمارے آج کے اسٹیج پر علی جناب حضرت مولانا مفتی شہیل اختر صاحب القاسمی دامت بارکات نول علیہ جو خطیب اول کی حیثیت سے تشریف فرما ہے اور ہمارے خصوصی مقرر علی جناب حضرت مولانا سلمان صاحب مظاہری لکھنپوری تشریف لا رہے ہیں اور ان کا بھی بیان ہونا ہے جن کی تاریخ پچھلے سال بھی لی گئی تھی لیکن کسی بیماری کی وجہ سے حضرت والا ہماری اس دعوت کے اوپر لبائق نہ کہہ سکیتے لیکن اس بار اللہ تعالیٰ نے ان کی صحت کو اچھا رکھا ہے اور وہ حضرت والا نے ہماری دعوت کے اوپر اور آپ حضرت کی دعاوں سے باقاعدہ طور پر آپ کے اس گاؤں میں تشریف لا چکے ہیں آئیے دوستوں میں اس خطیب کی طرف رجوع کرتا ہوں جو خطیب ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا ناسے ہے اور امت کا غم خار بھی ہے اکرب جوار میں تمام ایسے ان کے کام پائے جاتے ہیں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ فوق کر اپنے آشیانے کو روشنی بخشتی زمانے کو فوق کر اپنے آشیانے کو روشنی بخشتی زمانے کو آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں زندگی مثلے بلالے ہمشی رکھتے ہیں تو یہ پیجا نہ ہوگا اور یہ ہماری لئے مبالغہ نہ ہوگا کیونکہ کیونٹی اور بسوہ کے تمام اطراف اور اکناف کے لوگ اچھی طریقے سے حضرت والا کی شخصیت سے واقف ہیں میں حضرت والا کو دعوت دینے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرت تھوڑا سا جھوم لے اور مسکرہ لیں اور جو ہے تھوڑا زندہ دلی کا ثبوت دے دیں ایک مرتبہ آپ حضرت دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتیجئے سبحان اللہ اللہ کے نبی پہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے کہیے سلاللہ ماشاء اللہ آپ لوگ زندہ دل ہیں شیر سواد فرمائیے کہ میرا عرمہ میری خواہش نہیں ہے میرا عرمہ میری خواہش نہیں ہے یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے یا یوں کہہ لیا جائے کیونکہ جلسہ بھی اسرہ ہے معاشرہ ہے تو سیوسائٹی کی اسرہ کے لیے معاشرے کی اسرہ کے لیے کی بھی کنچند شہر اور حضران کی سماعتوں کے حوالے دلوں میں آگ لبوں پر غلاب رکھتے ہیں دلوں میں آگ لبوں پر غلاب رکھتے ہیں دلوں میں آگ لبوں پر غلاب رکھتے ہیں سب اپنے چہرے پہ دہرہ نقاب رکھتے ہیں ہمیں چراغ سمجھ کر بجھا نہ پاؤ گے ہمیں چراغ سمجھ کر پجھا نہ پاؤ گے ہم اپنے گھر میں کئی آفتاب رکھتے ہیں ہم اپنے گھر میں کئی آفتاب رکھتے ہیں شیر یہ سماتھ فرمائیے اور یہ زمداری آپ لوگوں کی کہ اس کو ہی حفاظت کرنا اور اس کو یاد کر لینا کام آئے گی کام آئے گی شیر سماتھ فرمائیے کہ دلوں میں آگ لبوں پر گلاب رکھتے ہیں سب اپنے چہروں پہ توہرہ نقاب رکھتے ہیں ہمیں چراغ سمجھ کر بجھا نہ پاؤ گے ہم اپنے گھر میں کئی آفتاب رکھتے ہیں اور یہ مسجد ہے یہ میکدہ ہے وہ ہے پتخانہ یہ مسجد ہے یہ میکدہ ہے وہ ہے پتخانہ کہیں بھی جاؤ فرشتے حساب رکھتے ہیں کہیں بھی جاؤ فرشتے حساب رکھتے ہیں کہیں بھی جاؤ فرشتے حساب رکھتے ہیں آئیے دوستوں یہ دستور زبا بنتی ہے کیسا تیری محفل میں یہ دستور زبا بنتی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبا میری ترسے گی ہی جب آپ لوگ سبحان اللہ نہیں کہیں گے الحمدللہ نہیں کہیں گے تو یقینا ہماری زبان ترسے گی ہماری کیا جتنے مقرر آئیں گے ان سب کی ترسے گی زبان بولنے کو اب سبحان اللہ کہتے رہیے نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا یہ دستور زبا بنتی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبا میری اڑھائے اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرکس نے کچھ گل نے چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرزے فقہ میری چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرزے فقہ میری اب آئیے میں بہت ہی حدب و حترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی سحیل صحیح حبد احمد براکاتم لالیا سے میں التماس کروں گا اس شیر کے ساتھ کی نمائع ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا نمائع ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا بڑی متسے چرچے ہیں تری باریک پینوں میں خموشے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں تشریف لائیں حضرت مولانا مفتی سحیل اختر صاحب القاسمی نازم مدرسہ عربیہ نولولولو لولو لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا أولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى في آية آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سلاس من كن ودد فيه حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سباهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر أن يعود في الكفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام ماشاء الله مجمع بڑا سنجیدہ ہے اور بہت خوشی ہوئی کی سنجیدگی وطمانیت اہلِ بسندہ میں اور جو حضرات مہمانِ کرام ہمارے آئے ہوئے ہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ نفع حاصل کرنے کی غرض سے لگ رہا ہے کہ آپ حضرات آئے ہیں اگر ارادہ و نیتیں یہ ہیں کہ نفع حاصل کرنا ہے زندگی بدلنا ہے تو انشاءاللہ اللہ اسی مجمع میں اور اسی جلسے کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گا اور اگر ایک طرح کی تفریع کے طور پر سالانہ اجلاس ہوتا ہے اس سوچ پر کہ ایک سالانہ جلسہ اس گاؤں بسندہ میں ہوا کرتا ہے وہ ہو جائے اور کوئی تبدیلی ہماری اور آپ کی زندگی میں نہ آئے تو جو پیسہ جو محنت تو جتنا یہ رونک و زیب و زینت نظر آ رہی ہے سجاوٹ نظر آ رہی ہے یہ سب ہمارے خلاف اوجت ہے کل اس کا بھی حساب دینا پڑے گا اگر ہم نے اور آپ نے اس جلسے میں اپنے بدلنے کے ارادے اور نیتیں نہیں کی تو کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا ہوگا کہ کچھ لوگوں نے محنت کر کے آپ کو ایک پلیٹ فارم پر ایک جگہ ایک دینی مجلس میں جمع کیا آپ نے اپنا وقت خرچ دیا اور پیسے روپے اور طرح طرح کی امداد و نصرت کی اور ایک محفل منعقد کی گئی اور محفل منعقد ہونے کے بعد طرح طرح کے علماء کرام کے مختلف انوانات سے آپ نے بیان سنے اور آپ کی زندگی نہیں بدلی تو کیوں کر نہیں بدلی کل جہنم میں جب جوک در جوک فوج در فوج جو لوگ داخل ہو رہے ہوں گے اس وقت فرشتہ پوچھے گا علمیاتکم نظیر کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا ڈرانے والا بتانے والا نہیں پہنچا تو کہیں گے کیوں نہیں قالو بھلا ہمارے پاس سمجھانے والا ڈرانے والا اور بار بار سمجھانے والا طرح طرح کے علماءات پر طرح طرح کی دینی مجلسوں کو مجتمع کر کے ہمیں سمجھایا گیا پھر کیوں تم جہنم میں داخل ہو رہے ہو تو ہم کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا وَنَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ قالو بَلَا قَدْ جَانَا نَزِيرُ کہ ہاں ہمیں ڈرائیا گیا سمجھایا گیا ہر اعتبار سے زبردستی بھی اور تنہا تنہا بھی اور تنہا ہی ہر اعتبار سے ہمیں سمجھایا گیا کاش ہم سن لیتے تو پہلا کام ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنے کانوں سے دل و دماغ سے جو باتیں یہاں کہی جا رہی ہیں ان کو توجہ کے ساتھ سنا جائے اور دوسرا کام یہ ہے کہ ان کو سمجھا جائے گا کیوں کل قیام جنت میں جہنم میں داخل ہونے والے لوگ کہیں گے لو کننا نسمعو کاش اگر ہم باتوں کو سن لیتے او ناقلو یا سمجھ لیتے ما کننا فی اصحابی سعیر تو ہم جہنم والے نہ ہوتے تو کل کک اعتراف ہمارا کام نہیں آئے گا اگر آج ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا اور اپنی کوتاہیوں کا اپنے جرموں کا اور اللہ کے سامنے حاضر ہو کر ہم نے توبہ کر لی ارادے کر لیے نیتے کر لی اور زندگی چینج اور بدلنے کی ہم نے قوتِ ارادہ کو مضبوط کر لیا تو ہم کا ہمارا یہ آج کا اعتراف کل کام آ جائے گا کل ہم اعتراف کریں گے فَعَطَرَفُوا بِذَمْبِهِمْ فَصُحْقَلْ لِيَا اصحابِ السعیرِ کہ کل گناہوں کا اعتراف کریں گے یہ لوگ فرشتے کہیں گے آج کا اعتراف کرنا آج اپنے آپ کو مجرم سمجھنا یہ تمہارے لیے کچھ کام نہیں آئے گا اور اٹھا کر ان لوگوں کو جنہوں نے باتوں کو سنا نہیں ہوگا سمجھا نہیں ہوگا عمل نہیں کیا ہوگا وہ لوگ جہنم میں کھیج کر ڈال دیے جائے اسے پہلا ارادہ کہ انشاءاللہ آپ بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں ذرا برابر بھی آپ کی اس مجمع میں جنبش تک نہ ہو آپ ایسے بیٹھے رہیں کہ ہم کو موم بنا دیا گیا ہے اور کانوں کی توجہ آنکھوں کے ساتھ آپ بھی باتوں پر رہیں اور باتوں کو سنیں اور اس کے بعد عمل کرنے کے پورے ارادے اور نیتیں کریں کل جب یہ اگر آجل صاحب کا یہاں ہو تو آپ میں ولی للہیت والے خشیت والے خوف والے طریقت والے عمالِ صالحہ کے پیکر لوگ موجود نظر آئے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں اسلام ان پر نظر آتا ہے یہ نہیں جس طرح ہم آج ہیں اسی طرح اگلا جلسہ ہمارا ہو رہا ہو اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی اور بدلاؤ نہ آیا تو اس جلسے سے ہمارا کوئی اپنا نفع نہیں ہوگی اس نے ہمیں اور آپ کو بات کو توجہ کے ساتھ سننا ہے میں نے جو آیتِ کریمہ آپ کے سامنے بیان کی اس میں اللہ رب العزت نے جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہو اس کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے وَمَا خَلَقْتُمْ جِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میرے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے وہ رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے اسی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اسی نے انسانوں کو بولنا سکھایا ہے وَاللَّهُ وَخَرَجَكُمْ مِنْ بُتُونِ اُمَّهَاتِكُمْ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اسی اللہ نے نکالا ہے لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَا تم کچھ نہیں جانتے تھے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْعَبُسَارَ وَالْأَفْعِدَى اس نے تمہیں کانگ دیا دماغ دیا دل دیا سننے اور سمجھنے کی طاقت دی کہ وہی اللہ ہم نے اور آپ کو صلی اللہ رب العزت نے یعنی جتنی بھی مخلوق اللہ نے اتاری ہے جتنی بھی مخلوق دنیا میں جس کی تعداد مفسرین کرام نے اور علماء دین نے مختلف بتائی ہے لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ اللہ نے کیا کیا پیدا کیا ہے اس کا لشکر کتنا ہے اس کی تعداد کتنی ہے اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے اسے لا تعداد لا محدود اللہ کی مخلوق ہے اس کے لشکر کی کوئی تعداد نہیں ہے اور ایسا نہیں کہ اس کو اس لشکر کی ضرورت ہو اللہ تنہا ہے وہ اپنی طاقت میں زبردست ہے اس کو کسی نے آج تک نہ شکست دی ہے نہ دے سکتا ہے وہ سب کی ہر اُلٹ و پلٹ کو ہر وقت اور ہر آرام دیکھ رہا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ جو آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اس کی نگرانی میں ہے تم دو ہوتے ہو تو تیسرا وہ ہوتا ہے تم تین ہوتے ہو چوتھا وہ ہوتا ہے تم چار ہوتے ہو پانچوا وہ ہوتا ہے تم کتنے کم ہوتے ہو یا کتنے زیادہ ہو وہاں ایک اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہت رہت ایسی طاقت والا زبردست والا وہ معبود جس کی پرستس ہر انسان کرتا ہے ہر مخنوق کرتی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّعُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَصْبِحَهُمْ ہر ایک ہی چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے انسانوں کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ ہر ایک چیز کی تسبیح سمجھ سکے وَنَّا اللہ کی جتنی بھی یہ کائنات آپ کو نظر آتی ہے اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتا ہے اس اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنی قدرتِ کاملہ سے پیدا کیا ہے پیدا کیوں کیا ہے سب سے پہلا ہمارا اور آپ کا پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس رب کو ہم پہچانے اس رب کو پہچانے اَلَمْ نَجْعَلَّهُ عَيَنْ وہ رب کون ہے جس نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں وَلِسَانَ وَشَفَتَئِنْ اس نے ایک زبان اور دو ہونٹ دیئے ہیں ذرا سی چائی کی پیانی ہونٹوں سے لگتی ہے ہونٹ بتاتے ہیں کہ چائی گرم ہے ٹھنڈی ہے زبان پر اس کا ذائقہ جاتا ہے زبان بتاتی ہے میٹھی یا کھاری یا کڑ ہوئی ہے ہر ایک ایسی ایسی مشین نے اللہ رب العزت نے تیار کی ہے وہ رب کہتا ہے کہ میں نے انسان و جنات کو اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری معرفت حاصل کر کے میری عبادت کرے اس لئے ہر ایک کو اس رب کی عبادت پر آنا ہوگا کیونکہ یہی فطرت انسانی کا تقاضہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہو وہ مذہب اسلام سے ہٹ کر کامیابی و کامرانی حاصل کر سکے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ فطرت انسان اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ مذہب اسلام کو وہ اپنائے ایک مسلمان کی ذات اس کا تقاضہ نہیں کرتی ایک یہودیت کی ذات اس کا تقاضہ نہیں کرتی ایک صرف عیسائی کی ذات اس کا تقاضہ نہیں کرتی ایک مجوسی کی ذات اس کا تقاضہ نہیں کرتی کہ وہ مذہب اسلام کو اپنائے بلکہ ہر انسان کی فطرت اس کا بننا اس کا انسان ہونا اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ وہ اس رب کی عبادت کرے اور اس کے قوانین پر چلے اس لئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولودی یولدو علی الفطرہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے کسی کے گھر میں وہ پیدا ہو رہا وہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہو اور اس کی ماں کے پیٹ سے اللہ اس کو نکالتا ہے اللہ رب العزت اور سراستے جہاں سے اسے نکلنا وہ آسان کرتا ہے اور فطرتِ اسلام پر وہ دنیا میں اس کا وجود ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ مختلف مذاہم میں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں روایت کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا اس کو ماحول ملتا ہے اس ماحول میں وہ بدلتا رہتا ہے جو بچہ مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان کہلانا لگتا ہے جو کسی غیر مسلم کے یہاں پیدا ہوتا ہے اس کو اس کے والدین اس کا ماحول اس کو اسی طرز پر ڈال دیتا ہے اسی طرز میں چلا جاتا ہے لیکن ہر ایک انسان کی فطرت کی تقاضی کرتی ہے کہ وہ مدہب اسلام کی اتباع کرے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انت دین عند اللہ علیہ السلام اللہ کے یہاں مذہب صرف اور صرف ایک ہے جس خالقِ کائنات نے ہمیں اور آپ کو سب کو ساری کائنات کو جو یہ وجود بخشا ہے اس وجود اس خالقِ کائنات عبادت کرنا ہر ایک انسان کا فریضہ بنتا اس کے نزدیک اس رب کے جس نے یہ کاری گری کی ہے جس نے آنکھ زبان کان دل دماغ سب کچھ دیا ہے جس نے صحیح و سالیم سسے اشرف مقلوقات انسان کو بنایا ہے جانور کی طرح ہر اعتبار سے جانور زیادہ تر زمین میں مو کو جھکائے ہوئے پیدا ہوئے ہیں اس ان تمام مقلوقات میں انسان کو اشرف بنایا ہے لقد خلقنا الانسانا فی حسن تقویم انسان کو اس رب نے کتنے اچھے پیرائے میں سمویا ہے کتنے اچھے دھانچے میں اس کو ڈھلا ہے وہ اللہ وہ اللہ نے ہم سب کے لیے یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے اپنا قانون اسی نے دیا ہے کیونکہ پیدا اسی نے کیا ہے اور اسی نے وہ قانون دیا ہے اس نے اس قانون کی پاسداری ہر ایک مسلمان ہی کو نہیں بلکہ ہر ایک انسان کے لیے اس کی کامیابی کے لیے کامرانی کے لیے جنت کے حصول کے لیے ضروری لابدی اور لازم اسی ایک حالی یہ مسلمانوں سے بات میں نہیں کر رہا ہوں میں اپنے تمام ان بھائیوں سے بات کر رہا ہوں جو انسان جو اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں آپ کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا دیا ہے اسی نے آپ کو زندگی گزارنے کا طور اور طریقہ بتایا ہے وہ مدہب اسلام کی شکل میں ہمیں اور آپ کو اس رب نے ایک پورا آپ کی زندگی کا ماں کی گود سے مرنے تک کا پورا طور اور طریقہ اس نے سمجھایا ہے ایک واحد مدہب ایسا مدہب ہے جہاں آپ کو ہر ایک کے کام کرنے کا طریقہ اس کی عادل اس کا اطوار اس کا راستہ آپ کو نظر آئے گا اس کے علاوہ کوئی مدہب نہیں ہے جہاں آپ کو ہر ایک عمل میں رہنوائی نسیم فارہ مکہ اس وقت اعتراض کیا کرتے تھے کہ تمہارا مدہب کے سا ہے تمہارا رسول کے سا ہے تمہارا قرآن کے سا ہے یہ بیت الخلا میں جانے اور نکننے اور داخل لوگ خارج ہونے کا بھی یہ اصول و ذاپتہ بیان کرتا ہے مدہب وہی ہوتا ہے جہاں اس مدہب کے ماننے والوں کو پوری طور پر رہنوائی کی جا سکتی ہو جو مدہب اس میں جس مدہب میں یہ نقص ہے کہ ہر ایک کی رہبری اور رہنوائی نہیں کر سکتا وہ مدہب اللہ کا مدہب نہیں ہو سکتا وہ لوگوں کو بنایا ہوا مدہب ہو سکتا ہے اللہ خود فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک پسندیدہ یعنی مدہب صرف اس مدہب اسلام میں آگے دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو مدہب اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دن لے کر آئے گا اللہ فرماتے ہیں اس مدہب کو اللہ ذرہ برابر کوئی حیثیت نہیں دیں گے کوئی ذرہ برابر قبولیت اس کو حاصل نہیں ہو اسے اللہ رب العزت ارشاد فَلَنْ يُقُبْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِدِينَ اس نے دنیا کی زندگی کیسی بھی گزاری ہو کیونکہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے اسے درائی کرنے کا بھی اختیار ہے اسے اچھائی کرنے کا بھی اختیار ہے ہر طرح سے جس طرح چاہے وہ زندگی گزار سکے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ تمہیں یہ اختیار دیا جاتا ہے تم چاہے ایمان لیاو چاہے ایمان کا انکار کر دو تم چاہے اللہ کا انکار کر دو رسول اللہ کا انکار کر دو کتاب اللہ قرآن اللہ قرآن کا انکار کر دو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اختیار دیا ہے کہ ہاں ہم نے اختیار دیا ہے تمہارا دل چاہے تو ایمان لاؤو تمہارا دل چاہے تو انکار کر دو یہ اللہ نے اختیار دیا ہے لیکن سمجھنا اللہ رب العزت ہر ایک انسان سے وہ مکلف مخلوق سے یہ اللہ رب العزت مخاطب ہے اور فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے ظالموں کے لیے جو میری ذات کا انکار کر رہے ہیں میرے قوانین کا انکار کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس آگ کی چار دیواری بھی آگ ہی کی نارا لہا تبہم سرادی اوہا اس کی کناتے بھی یعنی اس آگ کی کناتے بھی وہ آگ ہی کی ہیں آدمی وہاں اس آگ میں پڑا ہوا ہوگا پانی مانگے گا اللہ رب العزت اس کو جہنم کا کھولتا ہوا ایسا پانی دیا جائے گا پیے گا وہ تیل کی تل چھٹ کی طرح گرم ہوگا انتڑیاں اس کی باہر آ جائیں گے اللہ فرماتا ہے بیسہ شراب وساعت مرتفقہ کتنا ہی برائی پینا ہوگا اس کا اس لئے میرے محترم بزرگو تمام مسلمانوں سے خصوصاً عمومن تمام انسانوں سے میری گدارش ہے کہ وہ اپنے آپ کے اپنے آپ کے اندر غور و فکر و تدبر کریں اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈال کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں خصوصاً میری مسلمانوں سے ادھر خاص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں جس میں پائی جائیں گی کتنی چیزیں پائی جائیں گی تین چیزیں جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں گی ایمان کی حلاوت اللہ سے تعلق کا مزہ عمال کی عبادت کا مزہ اللہ سے متعلق ہونے کا مزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمارت بارداری کا مزہ اس کو حاصل ہو جائیں جس میں تین چیزیں پائی جائیں گی اس کو اسلام لانے کا ایمان اپنانے کا اللہ کی اطاعت کرنے کا اللہ کا تقرب کے حصول کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمارت بارداری کا قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا اسلامی عمال کرنے کا عمال سالحہ کا اپنے آگ کو پے کر بنانے کا اسے مزہ آنے لگے گا جس میں تین چیزیں پائی جائیں گے کتنی چیزیں پائی جائیں گے تین چیزیں پائی جائیں گے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمائی اَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا کہ اللہ اور اس کا رسول ایک انسان کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بن جائے اللہ اور اس کا رسول ایک انسان کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بن جائے اور محبت کے دعوے نہیں کیے جاتے محبت کا اظہار نہیں کیا جاتا ضرورت پڑے تو اظہار کیا جاتا ہے وانا محبت تو ایسی چیز ہے جو آپ کے کردار کو گفتار کو چلنے اور پھرنے سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے ہم سب مسلمان بیٹھے ہیں زیادہ تر ہمارے برادرہ وطن بھی بیٹھے ہوا ہیں ہم اپنی زندگی پر غور و فکر کریں کتنا اسلام میرے ظاہر سے نظر آ رہا ہے اگر اسلام ظاہر سے ہمارے نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ سمجھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث تقادیر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آدم کی ذریعت کو پیدا کیا اور ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف اور ان کو جہنت والا بنایا دائینی طرف والوں کو بائیں طرف والوں کو جہنم والا بنایا ایک صحابی نے اعتراض کیا جب یہ جہنم اور جنت والے بنائے جا چکے ہیں تو عمل کا کیا فائدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ دیکھے کہ وہ اللہ والے عمل کر رہا ہے اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو جنت والا تسلیم کرے اور جس کی زندگی ان کے خلاف گزر رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی میں گزار رہا ہے اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے اس کی زندگی ایسی لگ رہی ہے کہ اس نے برائیوں میں زندگی گزارنی ہے اس کو ارادہ ہی نہیں کرتا ہے کہ اس کو اچھائیاں کرنی ہے وہ سمجھ لے کہ وہ جہنم کے لئے بنایا گیا ایسا نہیں کہ اللہ کل فیصلہ کرے گا اللہ نے ہمیں اور آپ کو اتنی سمجھ دی ہے کل بھی اللہ فرمائے گا آج بھی ہمیں اتنی سمجھ حاصل ہے کہ ہم کون سے عمل کر رہے ہیں کل فرمائے گا یہ کرا کتاب لے اپنا نامہ عمال پڑھ لے خود فیصلہ کر لے پڑھ لے خود فیصلہ کر لے آج ہم بھی فیصلہ کر سکتے اپنے بارے میں کہ میری زندگی کہاں گزر رہی ہے مجھے کیسے گزارنی چاہیے میں جنت والی زندگی گزار رہا ہوں یا جہنم والی زندگی گزار رہا ہوں آج بھی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں اور کل قیامت کے دن تو مجبوراں کرنا ہی ہوگا کہ ہم جنت والے ہیں جہنم والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاسبو قبلان توحہ سبو حساب کر لو اپنا اس سے پہلے کہ حساب کیا جائے تو ہمیں سب کو پتا ہے ہم کتنے اسلام کی طاعت و فرما برداری کر رہے ہیں اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت و فرما برداری یہ محبت کا عنوان ہے یہ محبت کی پہچان ہے اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں تو میرے محترم بستو اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا کہنا اس کا دعویٰ کرنا یہ سراثر ظلم ہے کناہ ہے اور یہ عادلی جھوٹا دوسری چیز ارشاد فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ہو گئی کہ اللہ اور اللہ کا رسول ایک انسان کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بن جائے اور تمام چیزوں سے مطلب یہ ہے اپنی اولاد سے بھی زیادہ حلط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آہ مجھے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں لیکن مجھے آپ میری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہ اس کی والد اس کی اولاد تو تمام لوگ اس زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حلط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آل الان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو مجھے مجھے میری جان سے زیادہ آپ محبوب ہو گئے پہلی ہے کہ حضور اللہ کی اطاعت اور فرما مارداری کر کے محبت بتجتائی جائے علامت ظاہر کی جائے کہ ہم سب ارادہ اس بات کا کریں انشاءاللہ ایک ایک حکم کو اللہ کو پورا کرنے کے ارادے اور نیتیں کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آنے کے نیت اور ارادے کریں دوسری چیزی رشاد فرمائی کہ آدمی جس سے بھی تعلق قائم کریں اے چاہے والے بھئیہ بھئیہ یہ بند کر دو چاہے پلا لو یا سن لو بند کر دو تھوڑی بھئی ماشاءاللہ بڑے جوستو جوو کندرستو بیٹھے ہوا ہیں سب کے سوگر ہو جائے گا آپ چاہے پلا پلا گے اس لئے میرے محترم بھدر روستو دوسری چیز رشاد فرمائی کہ جس سے بھی آدمی کوئی تعلق قائم کرے اس میں غرض صرف اور صرف اللہ رب العزت کی مجھے آپ سے محبت ہے آپ کو مجھ سے محبت ہے آپ مسلمان بھائیوں کے مسلمان بھائیوں سے محبت ہے مارے برارانے وطن سے محبت ہے وجہ کیا ہونی چاہیے صرف اللہ اس میں غرض ہونی چاہیے کہ ہمیں ان تمام لوگوں سے محبت اس لئے ہے کہ مجھے اللہ کے لئے ہے ان کی بھلای ان کی مدد و نفرت اور کسی طرح کے ان کے کام آنا کیوں آ رہے ہیں آپ کہ آپ ان کے کام آئے تاکہ کل آپ کے کام آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشاد صلی اللہ علیہ وسلم لئیس الواسدو بالمقافی کہ صلح رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو برابر برابر کا مدلہ کرے برابر سرابر کا معاملہ کرے آپ ہمارے ہیں شادی میں کام کر گئے ہم آپ کے ہیاں کریا ہے یہ کوئی صلح رحمی نہیں ہے صلح رحمی یہ ہے کہ آدمی آپ کو باہر کرنا چاہتا ہے نکاننا چاہتا ہے آپ سے بولنا نہیں چاہتا ہے آپ اللہ کی طرف حاضر و ناظر سمجھ کر یہ ایک انسان ہے اللہ کا ہی بندہ ہے بے اس سے تعلق جو قائم کر رہا ہوں وہ اللہ کی نسبت پر میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اس لیے وہ محبت کرنا کہ جسی سے بھی محبت کی جائے اس میں اللہ ہی کے لیے محبت کی جائے تیسری چیز ارشاد فرمائے جو بڑی زبرداشت ہو اور سب سے زیادہ میرے نوجوان بھائیوں اور تمام خصوصا تمام مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی چیز ہے ضرورت کی چیز ہے پلے باندھنے کی چیز ہے اگر آپ نے اس بات کو نہیں سنا تو یقینہ نہ آپ کہیں نہ کہیں یہ سمجھئے اس خطہ میں اس برائی میں اس میں ملعویس ہو سکتے ہیں اس لیے آپ کو اس خطہ سے اس برائی سے اور اس عمل سے بچانے کی کوشش کرنی ہے تو آپ کو توجہ کے ساتھ ہی جملہ سننا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری بات ارشاد فرمائی کہ تین چیزیں جس کی زندگی میں آ گئیں اس کے ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی پہلے اللہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب میرے نصیب ہو جائے دوسری چیز کی جس سے بھی کوئی ہمارا تعلق قائم ہو اس میں غرض اللہ ہو اللہ کے لیے ہو تیسری چیز ارشاد فرمائی تمام مسلمان متوجہ رہے ہیں متوجہ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ لوگ سن رہے ہیں آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان خصوصاً مسلمان اس بات کو اتنا ناپسند کرے اتنا ناپسند کرے اسے اتنی نفرت ہونی چاہیے اجباد سے کہ وہ مذہب اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلا جائے سب سے ہم اس روایت کی بات لیں کہ جو اس زمانے میں ہو رہا ہے کچھ لالچمہ کچھ کسی کی اور وجوہات ہوتی ہیں اور ترہ ترہ کے چکر میں ماحول کی خرابی نے اور چاروں طرف سے ہم ایسے ماحول میں گھرے ہوتے ہیں اور ہم یہ قدم اٹھا لیتے ہیں ہم اپنی آخرت نہیں دیکھتے ایک مرنے کے بعد دوارہ زندہ ہونا ہے اور زندہ ہونے کے بعد وہی جنت انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جن کی موت اس حال میں آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بَمَّاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ انہو لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو آدمی اس حال میں مرا اس کی موت اس حال میں آئی کہ اس کا یقین ہونا چاہیے کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی اس کا معبود نہیں ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اگر یہ یقین اس کا نہیں ہوا اس یقین کے علاوہ وہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا سارے کے سارے ایک عمل نیک عمل کرے گا دنیا سارے دنیا کی جتنی بھلائیاں ہیں وہ ساری بھلائیاں کر گزرے صرف وہ ایمان نہ لائے اللہ کو ایک نہ مانے ایک بھی اچھائی اس کی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ وَكَرِنْا اُنسَا وَهُوَ مُؤْمِنْ کہ کوئی کوئی بھی عمل کرے چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے شرط یہ ہے اس عمل کے اس اچھائی کے اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی کہ وہ ایمان والا ہونا چاہیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حال میں مرے گئے اس کا یقین اللہ کی ذات پر ہو کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تیسری روایت کے یہ جملہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ایک مسلمان کو کفر میں واپس جانا اتنا نہ گریز گزرے اتنا ختمناک اس پر گزرے اتنی اسے نفرت ہونی چاہیے کہ وہ مذہب اسلام جس سچائی پر تھا اس سچائی کو چھوڑ کر جا رہا ہے جتنا ایک آدمی کو آگ میں گرنا نفرت بخش تکلیف دے ہوتا ہے اتنا ہی تکلیف اس آدمی کو اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب میں جانے میں ہونے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یہ تین چیزیں جس میں پائی جائیں گی وہ ایمان کی حلاوت چکھ لے گا اب میں بتاؤں زبان سے آدمی نہیں کہتا کہ میں نے اسلام چھوڑا ہے لیکن ایک روایت کہتی من تشبہ بقوم فوہ منہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں تسلیم کیا جائے گا ہمارے تمام مسلمان بھائی اب دیکھیں کہ کس طرح میں ہم نے غیروں کی دوسرے مذاہب کی ہم نے کیا کیا چیزیں اختیار کر رکھی ہیں ان کو دیکھیں سمجھیں کہ یہ مذہب اسلام میں جائز ہے یا نا جائز ہے علماء سے اپنا تعلق قائم کرے اپنے بچوں کو تعلیمات نبویہ اور دینیہ سکھائے علماء سے مستقل رابطے میں رہے اور وہ پوچھتا رہے جو بھی وہ عمل کر رہا ہے ایک آدمی کو ایک لباس پہننا ہے پہلے علماء سے پوچھے آدمی کو ایک ہاتھوں میں کوئی گھڑی پہننی ہے یا اس طرح کوئی بھی چیز آپ کو اختیار کرنی علماء سے پہنے اسلام میں گھڑی کی تو گنجائش ہے اس کے علاوہ جو بھی ہاتھوں میں ہمارے کچھ بھی پہنا ہوا ہوتا ہے چاہے وہ بلس لیٹ ہو چاہے اس طرح کے تعویزی گنڈے اور ہتگنڈے ہاتھوں میں ہم نے لپیٹ رکھے ہو ان سے ہمارا یقین بنا ہوا ہے یہ سب مذہب اسلام میں اعتبار سے انہی کی شفوں میں اس کو اٹھایا جائے اسے اپنے علماء سے تعلق قائم کر کے آپ کو لباس پہننا ہے پہلے پوچھئے آپ کو ٹوپی لگانی ہے کس طرح لگانی پہلے پوچھئے آپ کو کسی کی خاتن مدارات یا اپنے مہمانوں کے ساتھ شادی بیعہ کا جو بھی معاملات ہیں وہ سب کرنے ہیں پہلے علماء سے پوچھئے کہیں ایسا تو نہیں اس میں کوئی رسم ایسی ہو جو جاہلانہ رسم ہو اور ہم تشبہ بالقوم ہونے کی وجہ سے مدہب اسلام سے دائرہ اسلام سے خارج کہیں شمار کرنے کی جانے لگے اس لئے میرے محترم بوستو اپنا تعلق اپنے علاقے کے علماء سے قائم کر کے مدہب اسلام پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے اور مدہب اسلام کو ہمیشہ اپنی گرہوں میں باندھ لے کر زندگی گزارنے کے ارادے اور نیتیں ہم سب کریں انشاءاللہ میں بھی ارادہ کرتا ہوں کہ مر جاؤں گا لیکن مدہب اسلام انشاءاللہ 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 اللہ میری حفاظت فرمائے آپ کی حفاظت فرمائے سب کو جب موت دے تو مسلمان ہو کر مرے میں نے ایک آیت پڑی تھی اس کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایک آدمی گھر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان گھرانے میں مسلمان ہو کر مرے کوئی ضروری نہیں ہے بعض لوگ پوری زندگی اسلام میں گزارتے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں گزارتے ہیں لیکن آخر وقت میں وہ دوسری مداہب میں اور دوسری قوموں میں چلے جاتے ہیں اس لئے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر مرنا ہو تو مسلمان ہو کر ہی مرے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں مرنا تو مسلمان ہو کر مرنا اور اس کے لئے ضروری ہے سب کے سب ایک جھٹ ہو کر مدہب اسلام کی اللہ کی قوانین کو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ حاملے ایک مسلمان جس قوم کا نوجوان درست ہو جائے صحیح ہو جائے سالم ہو جائے وہ قوم ترقی کرتی ہے اور جس قوم کا ایک نوجوان اس کے اندر وہ کردار نہ رہے اس کے اندر لطافت نہ رہے اس کے اندر معیار نہ رہے اس کے اندر اپنی قوم کے اسی قوانین نہ رہے وہ قوم حلاقت اور پذیری کی طرف چلی آتی ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تمام خصوصا تمام مسلمانوں کو عمومن تمام انسانوں کو ہدایت سے مالا مال فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ اللہ رب العزت مجھے اللہ رب العزت مجھے